موسیقی موسیقی اور رائوان گارمنٹ گلز ہائی سکول میں تین خواتین اسازہ میں کرونا وائرس کے تذیر متاثرہ اسازہ کی ریپورٹ مذبت آنے پر ویگر سٹاف اور طالبات میں کھلبلی مجھ گئی موسیقی 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 ایڈ لائنز آپ نے جانای تفصیل خبر علیہ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد دیکھتے رہے میٹرون نیوز شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں پر آپ کو اسلام آباد سے خبر دیں گے جہاں اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے کوئٹہ بلچستان سے آئے ہوئے لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کر آیا اور اپنے پیارے جو تین ماہ سے اغواہ ہیں انہیں بازیاب کروانے کے لیے شہر اختیار کا رخ کر لیا اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے کوئٹہ سے آنے والے دورانی قومی اتحاد پاکستان گروپ کے لوگوں نے اتحاج ریکارڈ کروایا جس کا مقصد کوئٹہ سے کیے کہ اغواہ پر احتوان کے لوگوں کو بازیاب کروانا تھا عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں شیخ رشید صاحب منٹیرین منسٹر سے ریکویسٹ رہے کہ ہماری شنوائی کرے اور گورمنٹہ پلوچستان کو سختی سے ہدایات دے کہ وہ اغواہ کاروں کو گریفتار کرے اور ہمارے آدمیوں کو بازیاب کرے گورمنٹہ پلوچستان اس میں مکمل طور پر انوال ہے اور بقائدہ ہم تو کہتے ہیں کہ اغواہ کار گورمنٹہ پلوچستان ہیں کیونکہ نشاندہی ہوتے ہوئے اف آئی آر ہوتے ہوئے اس کے باوجود نشاندہی بھی ہم دورانی قومی احتیاط کے بزرگوں نے نشاندہی بھی کی جب تک ان کے جوانہ بندے رہا نہیں ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا کہ اغواہ کاروں کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کے پیاروں کو بازیاب کروایا جائے ہم اتنا تاوان نہیں دے سکتے اغواہ کار چھے کروڑ تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل کا فوری حال نکالا جائے اور ان کے پیاروں جو کہ عرصے چار سال سے اغواہ ہیں ان کو بازیاب کروا کے ان کے حوالے کیا جائے سحیل رشید میٹرو آن نیوز اسلام امبر نطیف آباد میں واقعے سرکاری سکول کے باہر پڑے کچھرے کے ڈھیر پر بانی پاکستان اور شہدہ پارک فوج کی تصاویر پر تمام محبے وطن پاکستانیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے لیکن ہیدر آباد انتظامیہ اس جانب سے مسلسل چشم پوشی اختیار کی ہوئے ہیں مزید احوال جانتے ہیں آصف زی کی اس ریپورٹ میں اپنے کردار پر ڈال کے پردہ ایک بات ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے جی ہاں یہ مناظر دیکھ کر واقعی شہر کی تصیح ہوتی ہے کہ زمانہ خراب ہے جہاں اپنے محسنوں کی تصاویر کچھرے کے ڈھیل پر لگا کر ہم بحثوں کی طرح اس راہ سے گزر رہے ہیں لٹیف آباد نمبر آٹھ میں واقعی گورنمنٹ اپوہ گرز ہائی سکول کی دیوار سے متصل کچھرہ گھر پر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا شائر مشرق اللہ عبال سر سید احمد خان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پاک فوج کے شہدہ کی تصویر جہاں تمام محبے وطن پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہیں ہیدر آباد اور لٹیف آباد کی انتظامیہ کی پاکستان سے محبت بھی سواجہ نشان ہے میٹر ون نیوز سے بات کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ اور ہیدر آباد کی انتظامیہ کو اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا کیمرہ من دکھا سکے یہ داکر عبدالقدیر اور افواج پاکستان کے شہریوں کی تصویر یہ ایک میرے خیال سے ایک سازش کے تحت لگائی گئی ہے آج طور پر وہ سازش جو ہمارے ملک کے پاکستان کے جنوزوں ہیں جو شہید ہیں یہ تصویر ہیں یہ کچھرے کے پاس لگی ہیں اگر لگی ہیں جو کمیشنل صاحب کو چاہیے کچھریا کو چاہیے ورسلیا کو چاہیے کہ یہاں پر کم سے کم کچھرا بڑا لٹیف آباد کے اندر اور یہ بہت بڑا سکول ہے یہ یہ درز کا آئی ہے تو یہ ان کو چاہیے کہ کم سے کم کم سے کم اس چیز کا خیال لکھیں اور ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں جنو نے ملک منایا جنو کو بچا رہے ہیں ان کو ان کی توہین کریں یہ دیکھا جائے تو یہ کمی توہین بنتی ہے اور اس کے خلاف عرباب اختیار کو بھردور نوتس لینا چاہیے تصویر اچھی جگہ لگانا چاہیے یا کچھرہ کو صاف کر دینا چاہیے یہ ان کی بے ارمدی ہو رہی ہے جنو نے ہمیں ملک دیا اس کی عزت نہیں کر رہی کم کیا بنے جو کو میں اپنی محسنوں کے حسانات بھلا دیکھی ہیں ان کا مقدر تباہی کا سوا کچھ نہیں کیمرمن ایس ایم کامران کے ساتھ عاصف زعی میٹرون نیوز ہیدراباد اور ٹنڈول ای آر میں محکمہ پبلک ہیلت کی ناہلی کی وجہ سے لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں پہل آج رائے سے جی میں بالکل اس وقت موجود ہوں ٹنڈول ای آر کے قریب مصیر کے نال پہ جہاں مزر سیت ڈرینجن کا پانی ناصر کے نال میں چھوڑا جا رہا ہے اسی کی وجہ سے یہ پانی مختلف تحصیلوں میں جاتا ہے اور زرات میں استعمال ہوتا ہے زرات میں کام کرنے والے لوگ اس کو پینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی کی وجہ سے ان خیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کی زندگیاں جو ہے مشکل ہو گئے ہیں اور مختلف بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں جس میں ہپرہرڈ سی اور بی اور پیٹ کی مختلف بیماریاں جو ہے جنم لے رہی ہیں انہوں نے ٹنڈولی آر کی عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فل فور اس پہ دھیان دیا جائے اور یہ جو ڈرینجن کا پانی سے جو گندہ پانی ہے جو چھوڑا جا رہا ہے اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے جو صاف کر کے اس میں چھوڑا جائے تاکہ ٹنڈولی آر کی عوام کی زندگیاں بس سکے اور شکریہ پہلا جنائے اور کوڈدو میں بعض افراد کی جانب سے زمینوں پر قبضیں جاری ہیں جس کے خلاف گاڑی برادری نے احتجاج کیا اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ کوڈدو کے علاقے میں رہائش پذیر گاڑی برادری کے سردار سلاودین خان گاڑی نے دیگر افراد کی اہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے کا بعض شخص زمینوں پر قبضے کر رہا ہے جبکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ہمارا عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ اس کا نوٹس لے کر قبضہ معافے کے خلاف کاروائی کی جائے مرڈیکل سپریڈنڈ دیسٹرکٹ ہیٹ کارچر اسپتا شیخ اپورہ اظہر امین کو موطل کرنے کی وجہ جھوٹے نکلی موطل کرنے کی وجہ غیر حاضری کا بہانہ کیا جبکہ ایم ایس ہسپتال نے خود لاہور سے آئی ٹیم کو مکمل ہسپتال کا خود دورہ کر آیا آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورہ ڈسٹرکٹ ہیٹ کارچر اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اظہر امین سے ذات رنجشیہ کوئی اور وجہ غیر حاضری کا بہانہ کر کے صوبائے وزیر سیہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایم ایس کو موطل کر دیا جبکہ ڈاکٹر اظہر امین میں خود ٹیم کو ہسپتال کا وزیٹ کروا رہے ہیں اور اب آپ کو منڈی بہت دن سے خبر دیں جہاں پہ منڈی بہت دن تھانہ پلس سیول لائن کی کاروائی جالی کرنسی تیار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی جالی کرنسی تیار کرنے والے دو ملزمان کو پلس نے گرفتار کر لیا آپ کو آگا کریں کہ منڈی بہت دن ڈسٹرکٹ پلس آفیسر سید علی رضا بخاری کی ہدایت پر پلس تھانہ سیول لائن نے علاقہ عارف آباد کے قریب کاروائی کرتے ہوئے جالی کرنسی تیار کرنے والے گینگ کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا دورانے تفتیش ملزمان کے قبضے سے جالی نوٹ تیار کرنے والی شیشہ ڈائی کٹے ہوئے کاغذ اور کیمیکل برامت کر لیا اور ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برامت کر لیا ملزمان جالی کرنسی نوٹ تیار کر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے گرفتار ملزمان میں تاریخ اور لیا خط شامل ہے ملزمان سے مزید انکشافات بھی متوقع ہیں اور اب بورے والے سے خبر دیں گے جہاں نجی تعلیم اداروں کا وابڑی ٹیرف تبدیل کی جانے اور بھاری بقائجات کو موجودہ بیجلی کے بل میں شامل کرنے پر یونٹ اسکول اسسیوسیشن پرائیوٹ اسکول نے احتجاج کیا ہے آپ کو بتائیں کہ پرائیوٹ اسکولز مالکان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا ویجن تھا کہ وہ ملک سے مہنگائی قتم کریں گے عام آدمی کو ریلیف دیں گے مگر عملی طور پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا حکومت پرائیوٹ اسکولز کی پالیسی بناتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کے مہنگے ترین پرائیوٹ تعلیم اداروں کو ذہن میں رکھ کر پالیسی بناتی ہے اور تانلیہ والا شہر کے وز سے گزرنے والی نہر کی سالانہ بندش کے باعث گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے تانلیہ والا شہر کے وز سے گزرنے والی نہر سالانہ بندش کے باعث گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی شہریوں اور سماجی تنظیموں نے ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد ایکسین محکمہ نہار فیصل آباد اور اسسیسٹنٹ کمیشنر سے اپلیل کی ہے کہ شہر کے وسط سے گزرنے والی نہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کے جائیں اور قریبی آبادیوں میں سیوریچ کا الگ نظام بنایا جائے اول پاکستان کے لرکس اسوسییشن زلہ منڈی بہاودین نے اولڈ بلڈنگ ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سہن میں کیمپ لگا کر قلم چھوڑ ہرتال کر دی ہے اس واقع پر زلہ قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دس فروری تک مطالبات کی منظوری تک دفاتر میں قلم چھوڑ ہرتال کی جائے گی اور دس فروری تک ایڈیشن کا نوٹفیکیشن اور باقی ڈیمانڈ کے مطابق منظور نہ ہونے پر سرکاری ملازمین لاکھوں کی تعداد میں دس فروری کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے اور دھرنا دب تک جاری رہے گا جب تک تمام مطالبات منظور نہیں ہو جاتے اور اب آپ کو اکارہ سے خبر دیں جہاں دسٹرکٹ یونین آف جنرلسٹ زلہ اکارہ کی سالانہ انتخابات مکمل ہو گئے اجاز طاہر قادری چیئرمن مظہر رشید چودری صدر اور امران زاہد کو جنرل سیکریٹری منتخب کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں وقاس چودری سے جی وقاس چودری آگا کیجئے گا میں اس وقت موجود ہوں دسٹرک یونین آف جنرلسٹ کے انتخابات میں نو منتخب چیئرمن اجاز طاہر قادری کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں حالی میں دسٹرک یونین آف جنرلسٹ کے دوستوں نے زلہ اکارہ کے انیس پریس کلپ کے صدور جنرل سیکریٹری اور دیگر ادھ دوران نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے چیئرمن منتخب کیا ہے میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے صحافی بھائیوں کے لیے کچھ کر سکوں میرا بڑا واضح پیغام ہے نو یلو جنرلزم نو بلیک میلنگ آن لی ہونیسٹری صرف اور صرف صحافیوں کے لیے انشاءاللہ تعالی کام کیا جائے گا یہ بتائیے گا کہ دسٹرک یونین آف جنرلسٹ کا کیا ایجنڈا ہے اور یہ علاقہ صحافیوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کس حد تک کام کرے گی اللہ تعالی صحافیوں کی انشورنس کے حوالے سے صحافیوں کی میڈیکل کے حوالے سے دوہزار بیس اور اکیس کا یہ سال ہے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی یہ جو ہمارے جنون مسائل ہیں ان کو حکومت کے آگے رکھا نہیں جائے گا ان کو حل کروانے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ دسٹرک یونین آف جنرلسٹ علاقہ صحافیوں کے مسائل کو لے کر ایوانے بالا تک جائے گی اور علاقہ صحافیوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے دسٹرک یونین آف جنرلسٹ مکمل طور پر کام کرے گی وقاس چودری میٹرو ونیوز رینالہ خورت اور یہاں پر آپ کو کراچی ٹیسٹ کے حوالے سے آگا کریں جہاں پر کراچی ٹیسٹ میں فواد عالم نے سینچری مکمل کر لی ہے اور دو سو بیس گندوں پر انہوں نے یہ سینچری مکمل کی ہے آپ کو آگا کریں کہ فواد عالم نے کراچی ٹیسٹ میں سینچری بنا لی ہے اور فواد عالم نے چھکا کے لگا کر سینچری مکمل کی فواد عالم نے دو سو بیس گندوں پر سینچری مکمل کی ہے آپ کو تازہ ترین خبر سے آگا کریں فواد عالم نے کراچی ٹیسٹ میں سینشری بنا لی ہے فواد عالم نے چھکا لگا کر اپنی سینشری کو مکمل کیا دو سو بیس گندوں پر سینشری مکمل کرنے والے فواد عالم نے کراچی ٹیسٹ میں اپنی سینشری مکمل کی ہے آپ کو آگا کریں گے فواد عالم کی حوالے سے جنہوں نے کراچی ٹیسٹ میں سینشری مکمل کر لی ہے اور انہوں نے آٹھ چوکوں کی مدد سے اپنی یہ سینشری مکمل کی ہے اور یہ تیسری سینشری مکمل کی ہے آپ کو آگر کر رہے ہیں کہ فوال عالم نے چھکا لگا کر اپنی سینچری کو مکمل کیا ہے اور دو سو بیس رنس پر انہوں نے کراچی ٹیسٹ میں سینچری بنا لی ہے اور اب آپ کو بہاول نگر سے خبر دیں جہاں پر قبضہ مافیا نے قبرستانوں کو بھی نہ بخشا قبضہ مافیا نے قبرستان میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں بہاول نگر کی نواہی گاؤں شیرہ چطرہ میں ایک باعثر زمیدار نے قبرستان میں قبروں کو ختم کر کے فصل کاش کرنے لگا ہے اس وقت نمائندہ میٹر وان نیوز غلام مرتضہ جویا قبرستان میں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جو غلام مرتضہ جویا آگے کیجئے گا جی بالکل لوگوں کو مرنا یاد ہی نہ رہا قبضہ مافیا نے قبرستان میں بھی پنجے گاڑ رکھے ہیں قبضہ مافیا نے قبرستان کو بھی نہ بخشا میں اس وقت بہاول نگر کے ایک گاؤں میں موجود ہوں جہاں پر قبرستان کی جگہ تھی قبضہ مافیا نے قبرے توڑنے کے بعد اپنا قبضہ کر رکھا ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ مظاہرین موجود ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ قبرستان کی جگہ تھی اور یہ قبرے توڑنے کے بعد یہ جو قبضہ کیا ہوا ہے یہ جی قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے رانہ غلام سے نے کہا جی انہیں درخت بھی اچھے ہیں چار لاکھ تھے اوپر کوئی کھا گیا رستہ بھی نہیں ہے کہ قبرستان جنازہ بھی آئے کھاڑے کھٹے ہوئے انہوں نے پانی لگانے کے لئے فصل کے لئے بہت پیسے کھاڑے بڑا پریشان کرتے ہیں جو آتے ہیں انہیں دفنانے آستے بہت زلیل ہوتے ہیں کھاڑا کے اوپر سے لنگتے ہیں جی بالکل مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ جو دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد جو مردے کو قبرستان میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں جگہ ہی نہیں بچی انہوں نے قبرستان کو نہیں بکشا ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ خدارہ قبرستان کی جگہ فل فور قبضہ مافیا سے واگزار کرائی جائے اور واپس قبرستان کو دی جائے شکریہ غلام ارتزا اور رائیونڈ سے آپ کو خبر دیں جہاں رائیونڈ گورنمنٹ گلز ہائی سکول میں تین خواتین اسازہ میں کرونا وائرس کی تزدیق ہو گئی ہے رائیونڈ میں خواتین اسازہ میں کرونا وائرس کی تزدیق کے باوجود اسکول کھلا ہوا ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے متاثرہ اسازہ کی ریپورٹ مذبت آنے پر دیگر سٹاف اور طالبات میں خلبلی مجھ گئی ہے اور اکارہ ساحیوال میڈیکل کالج کے اسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کے اغوا اور ان کی ادم بازیابی کے خلاف اکارہ ڈسٹرک اسپتال میں پی ایم اے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن اور پیرتر میڈیکل سٹاف نے احتجاجی ریلی نکالی ہے اکارہ ساحیوال میڈیکل کالج کے اسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کے اغوا اور ان کی ادم بازیابی کے خلاف اکارہ ڈسٹرک اسپتال میں پی ایم اے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن اور پیرتر میڈیکل سٹاف نے احتجاجی ریلی نکالی ہے قیادت پی ایم اے کے صدر دکٹر مصدق ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے صدر ڈاکٹر عویس اکرم اور ڈاکٹر فیصل نے کی ڈاکٹر کے جانب سے پولیس انتظامیہ کو ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ساجد ڈاکٹر کو دو روز کے اندر بازیاب کروایا جائے ورنہ اسپتال اور پرائیوٹ کلینک بن کر کے تعلی لگا دیں گے سارے محترم ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کا اغواہ ہونا یہ ہماری انتظامیہ کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے ہم اس واقعے کی کچھ زور مضمت کرتے ہیں اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جل اور باخریت بازیابی کے لیے اقدامات کیے جائیں اگر ایسا نہ ہوا تو ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں رحمان رہیم پرسوں جو ایک بڑا افتوسناک واقعہ پیش ہوا ہے سائیوال کے اندر اس کی جتنی مضمت تیجہے کام میں ہیں اور یہ اس حکومت کی ناکامی اور آپ کے سٹیٹ کی جو لانڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اس کا مو بولتا ثبوت ہے پچھلے کئی سالوں سے سارے ینگ ڈاکٹرز وائی ڈی اے پی ایم میں ایک سیکیورٹی بل کی ڈیمانڈ کر رہے تھے جو کہ ابھی تک اسمبلی کی فلور پہ ہے اور جب تک وہ پاس نہیں ہوتا اس طرح کے واقعات یہاں پہ رونما ہوتے رہیں گے وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر ویہاری کیپٹن ریٹائر وقعاز رشید نے اپنے دفتر میں کھلی کا چہری لگائی اور عوام کے مسائل سن کر موقع پر احکامات بھی صادر فرمائے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کے ہدایت پر کھلی کا چہریوں کا انقاط کر کے عوام کے مسائل کا فوری حل کے جا رہا ہے اسی سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر ویہاری کیپٹن ریٹائر وقعاز رشید نے کھلی کا چہری کا انقاط کیا اور لوگوں سے براہ راست مسائل سنے کھلی کا چہری میں آنے والی درخواستوں کو متعلقہ محکموں کو بجوانے کے بعد ان کا فالو بھی کیا جاتا ہے تاکہ مقررہ وقت میں مسئلے کو حل کیا جا سکے تمام درخواستوں کا کمپیٹرائز ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے اور سائلین کو ان کی درخواست پر ہونے والی کاروائی سے متعلقہ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اولین ترجیح عوام کی خدمت کرنا ہے جس کے لیے لوگوں سے براہ راست ملاقات کی جاتی ہے تاکہ ان کے مسئلے کو خود سن کر جلد حل کیا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ ڈی سی آفس میں آنے والے تمام سائلین کو عزت و احترام دیا جاتا ہے ان کو بیٹھنے کے لیے کاربوریٹ سیکٹر کی طرح کا ماحول دیا گیا ہے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکیں اور اب آپ کو ان انکانہ صاحب سے خبر دیں گے جہاں ترقیاتی منصوبوں اور اس کی جانچ پرتال کے لیے ڈیپٹی کمیشن انکانہ صاحب راجہ منصور احمد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپنٹ کمیٹری کے اجلاس کے نقاط کیا گیا اجلاس میں ڈیپٹی کمیشن انکانہ صاحب کی جانب سے مطالقہ افسران کو ہدای جاری کی گئی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں غیر میاری اور ناقص میٹریل ڈالنے والے ٹھیکے داروں کو رقم کی ادائیگی ہرگز نہ کی جائے مزید جانتے ہیں انکانہ صاحب سے چودری محمد کامران کی اس ریپورٹ میں ترقیاتی کاموں کا جہزہ لینے کے لیے ڈیپٹی کمیشن انکانہ راجہ منصور احمد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا انقاط کیا گیا اجلاس میں سی ای او محکمہ تعلیم آسن فرید، ڈیپٹی ٹیٹر ڈویلپمنٹ تارک ڈلو، محکمہ ہائیوے، محکمہ بلڈگی سمیت دیگر مطلقہ داروں کے سربراہن نے شرکت کی ڈیپٹی ٹیٹر ڈویلپمنٹ تارک ڈلو کی جانب سے ڈیپٹی کمیشن انکانہ راجہ منصور احمد کو زلہ ننکانہ صاحب میں جاری ترقیاتی سکیموں کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشن انکانہ راجہ منصور احمد کا کہنا تھا کہ سکولوں کی اپگریڈیشن حکومت پنجاب کا احسن اقدام ہے تمام طلقہ افسران ترقیاتی کاموں کی نگرانی خود کریں کوارٹی چیکنگ کے بغیر ٹھیکے داروں کو رقم کی اداگی ہرگز نہ کریں زلہ بار میں جاری ترقیاتی کاموں اور خاص طور پر سرکاری سکولوں میں جاری کاموں کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ زلہ بار میں خطرناک ہمارتوں کو فل فور ختم کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد کامران میٹرو وان نیوز ننکانہ صاحب اور اب آپ کو خانیوال سے خبر دیں گے جہاں کپتان لطیف گراؤن میں محسن لرمیہ عبدالباری مرہوم کی یاد میں تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں پنجاب سے کھلاڑیوں نے شرکت کیا اور مرہوم میاں عبدالباری کو خراج تحسین پیش کیا محسن فوٹو بالر میاں عبدالباری مرہوم کی یاد میں تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں پنجاب بھر سے فوٹو بالر کھلاڑیوں نے شرکت کی اور مرہوم میاں عبدالباری کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر فوٹو بال کھلاڑیوں اور قائدین کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمجر زکریہ ایکس انٹرنیشنل فوٹبالر فرام کبیر والا الائیڈ بین پاکستان فوٹبال ٹیم کی طرف سے کافی عرصہ کھیل ہوں آج میاں عبدالباری مرہوم کے حوالے سے جو آج یہ تقریب ہوئی ہے جی میں عبدالجبار ایکس ممبر پنجاب فوٹبال ایسوسیشن آج ہم نے میاں عبدالباری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا یہ سیمینار کا انقاد کیا جو میاں باری صاحب نے فوٹبال کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کی وہ خدمات کسی سے ڈھکی شپی نہیں ہیں انہوں نے خانے وال کے چودہ انٹرنیشنل پلئر تیار کیے اور خانے وال میں فوٹبال اکیڈمی کو لے کے آئے تو ان کی ان خدمات کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام کیا میاں باری صاحب ہم سے ایک سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ہم اپنے موسن کو بھولنا نہیں چاہتے اور ان کی یاد کے لیے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا شکریہ یہ محفل اگر سیاست سے پاک ہو جائے تو ہمارے فوٹبال کا یہ شغل ایسے ہی چلتا رہے گا جتنے بھی یہاں انٹرنیشنل پلئر علاقائی پلئر انہوں نے جتنا فوٹبال کھیلا ہے وہ صرف اور صرف سیاست سے پاک ہو کر کھیلا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں سیاست سے پاک ہونا چاہیے میں یہ شرطیاں بات کر رہا ہوں کہ اگر باری صاحب آج ہمارے میں نہیں ہیں لیکن اس کی یادیں اسی طرح تازے رہیں گی جیسے ایسے جیسے آج ہم کٹھے کھڑے ہیں وہ ہمارے میں نہیں ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین بھی وہ ہے میاں عبدالباری مرہوم محسین فوٹو بار لورز خانے وال کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیمرو میں نلطاف بھٹی کیمرو محمد خالی چودری میٹرو ون نیوز خانے وال شہر نامے کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے شہر نامے میں ایک بار پھر خوش آمدید اور یہاں پر ذکر کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں پر القدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب مستحق نادار افراد میں موسم کی نسبت سے چالیس گرم بستر تقسیم کرنے کی تقریب منقد کی گئی جس میں انسانی خدمت خلق کے جذبے سے رضی صدر القدمت فاؤنڈیشن نباب عمر حیاد نے غریبوں میں گرم بستر تقسیم کیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہہ روڑ پکا سے نمائندہ میٹر بان نیوز حسنین خان رنگ کی اس ریپورٹ میں کہہ روڑ پکا القدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب نادر افراد میں گرم بستر کی تقسیم کا عمل جاری ہے جس میں سابق زلائی صدر القدمت فاؤنڈیشن نباب عمر حیاد سماجی شخصیت شیخ حاجی نعیم شریف ملک عابد محمد اسمائل غوری سمیت دیگر اہددران اور شہریوں نے کثیر تضاد میں شرکت کی اس حوالے سے سابق زلائی صدر القدمت فاؤنڈیشن نباب عمر حیاد کا کہنا تھا کہ خدمت خالق کے تحت چالیس افراد میں گرم بستر تقسیم کیے جا رہے ہیں بستر کی تقسیم کا مقصد شدید سردی کے موسم میں گریبوں کو آرام کی سہولت فرام کرنا ہے مستحق افراد میں میرٹ اور شفافیت کے تحت بستر تقسیم کیے جا رہے ہیں محدود وسائل کے تحت غریب مستحق افراد کی خدمت کی جا رہی ہے ہمارا مقصد دکھی انسانیت کے خدمت کرنا ہے آلخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے زلہ لودرہ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا ہے کیر اوپکا میں دستکاری سنٹر ایمبولینس اور کولیکشن سنٹر بھی بنا دیا گیا ہے کیمرہ ٹیم ناشرہ سلام کے ساتھ حسنین خارند میٹرو وانیوز کیر اوپکا اور وزیر آباد میں زمنی الیکشن حلقہ پی پی 51 کی انتقاب مہم دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے امیدوار زادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اسی سلسلے میں تحریک انصاف کا مقامی میرج ہال میں ورکرز کنونشن منقد ہوا اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں احسان بھٹی کی اس رپورٹ میں زمنی الیکشن حلقہ پی پی کانون کے سلسلے میں رہنمہ تحریک انصاف چودری شبیر اکرم چیمہ کی زیر صدارت مقامی میرج ہال میں ایک ورکرز کنونشن منقد ہوا جس میں صبائی وزیر اصد علی کھوکر عبیدوار چودری محمد یوسف سمیت تحریک انصاف کے ہوتے داران و سیکڑو کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر کوارڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری محمد احمد چٹھا نے اختاب کرتے ہوئے کہا کہ مفاد پرست جماعتوں نے ذاتی مفادات کی حاتر ملک کو نقابل تلافی نقصان پنچایا ہے اب بھی مفاد پرستوں کا ٹولہ پی ڈی ایم کے نام سے کٹھا ہو کر عوام کو گمرا کر رہا ہے لیکن باشاور عوام اب ان کے جانسے میں نہیں آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی پالسیاں دیر پار عوامی مفاد میں ہیں ملک اس وقت مشکل حالات سے دو چار ہے پوری قوم کو عبرانہاں کا ساتھ دینا چاہیے زمنی الیکشن میں حلقہ پی پی کامن کے لوگ چودری محمد یوسف کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں تاکہ علاقے میں ترقیاتی کاموں کو پایت اکمیل تک مچایا جا سکے کنوینشن سے حسد علی کھوکھر چودری محمد یوسف میاں تارک محمود مہر محمد صدیق شبیر اکرم چیما محمد خالد مغل خان آصف خانوہ دیگر نے بھی خطاب کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سالی پٹی میٹرو وان نیوز وزیرہ بار اور مانا والا میں اسسسٹن کمیشنر شیخ اپورا محسین اقبال اور سیکرٹری گرڈ گورننس جمیل چودری نے مانا والا اور فروز وٹوہ میں مصنوعی مہنگائی کے خلاف آپریشن کیا اسسسٹن کمیشنر محسین اقبال اور سیٹری گرڈ گورننل جمیل چودری نے مانا والا اور فروز وٹوہ میں مصنوعی مہنگائی کے خلاف آپریشن کیا جس میں غیر قنونی گیس فلنگ اور غیر قنونی پٹرول ایجنسیوں کو سیل کیا متعدد دکانداروں کو باری جرمانے کیے گئے جبکہ کچھ پر ایف آئی آر دی گئی اس کے ساتھ ہی شادی حال بھی چیک کیے ایک شادی حال جو کہ ون ڈیش کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کرونا سپریز کی خلاف ورزی کرتے پایا گیا جس کو موقع بر پیاس ہزار پیار جرمانہ کیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر موسن اقبال اور ڈی سیو شکھپورا اور سیکٹری گوڑ گورنل جمیل چودری کے ایکشن لینے پر مانا اللہ کی عوام مناس میں نے شکریہ ادا کیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ چودری ماجد پٹی میٹر ورن نیوز مانا والا اور اب آپ کو چنیوٹ سے خبر دیں گے جہاں پر تھانہ چناب نگر پلس نے کتوں کی لڑائی ناکام بنا دی ہے بیس افراد پر مقدمات درج کر لیا گیا ہے چنیوٹ تھانہ چناب نگر پلس نے کتوں کی لڑائی ناکام بنا دی ہے کتوں کی لڑائی کروانے والے بیس افراد کے خلاف تھانہ چناب نگر میں مقدمات درج کر لیا گیا ہے پلس نے مرکزی ملزم سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے پلس نے راجو نامی کتے کو اپنی تحویل میں لے لیا پلس نے دعو پر لگی جانے والی رقم اور سائیکلوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے جانپور میں نئے پاکستان میں انتظامیہ کا غریب دیہاری دار طبقے کے لیے انوکہ کارنامہ مہیس پل کمیچی جانپور کے اہلکار رکشہ ڈرائیوروں سے رشوت طلب کرنے لگے آپ کو بتائیں کہ جانپور اور گرد و نباک میں دیگر علاقوں میں رکشہ ڈرائیورز نے تحصیل انتظامیہ کی طرف سے ناجائز گھنڈا ٹیکس وصولی کے خلاف سخت احتجاج اور چیف سینٹری اسپیکٹر کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیورز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم تین سو سے چار سو روپے کی کمائی سے تین سو روپے تحصیل انتظامیہ کو کیسے بتا دیں اور سناوہ میں آٹے کے قلص شدت اختیار کر گئی ہے سناوہ کی عوام آٹے کو ترسنے لگی ہے سناوہ میں واقع فلور ملز مالکان کے منمانیاں جاری ہیں شہر اور گرد و نباک سے آٹے اور کئیز روز سے غائب ہے شہری آٹے کے حصول کے لیے پریشان نظر آتے ہیں فلور ملز کے جانب سے کریانہ سٹورز کو آٹے کی سپلائی موطل ہونے سے زخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو گئی ہے آٹے کے قلص سے پندرہ کلو تھیلہ نو سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے شہری آٹے سو ساٹھ روپے میں آٹے کے تھیلے کے حصول کے لیے پریشان نظر آتے ہیں شہری علقوں نے محکمہ خوراک اور ظل انتظامی کے غفلت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلور ملز کے گندم کا کوٹہ پورا ملنے کے باوجود آٹے کی سپلائی موطل ہے شجابات کی خوبصورتی کا واحد فوارہ چوک گزشتہ دس سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے شہریوں نے چوک فوارہ پر قائم فوارہ کو اصل حالت میں واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے مزید بتا رہے ہیں عطیق الرحمان کھوکر اپنی اس رپورٹ میں جی اس وقت میں موجود ہوں شجابات کے مین داخلی راستے پر جہاں پر شجابات نظامی کی جنرس سے مین چوڑا پر فوارہ چوک کے نام سے چوک منصوب کیا گیا جہاں پر فوارہ بھی لگایا گیا اس کے ارد گرد گارڈن بھی بنایا گیا اس کے چار دیواری بھی بنایا گیا جو اس وقت انتظامی کی ناہل کے بعد خستہ حالی کا شکار ہے اس کے ارد گرد تجاویزات قائم کر دی گئے ہیں اور اس کے دونے اطراف میں گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے بلید ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا اس حوال سے کیا گیا جی بھائی میں شروع سے دیکھ رہا ہوں یہاں پر جب یہ بنا تھا فوارہ تو ایک خوبصورت منظر پیش کرتا تھا بہترین چار اطراف میں چار دیواری ہوئی تھی خوبصورت انٹر گیٹ تھا گراسی پلوٹ تھا پھول فلواری لگی ہوئی تھی اور خوبصورت برکی کمکے میں جو کہ شام کو جلتے تھے اتنا دلکش منظر پیش کرتے تھے عوام کو اپنی طرف کھینٹے تھے جو کہ شویباد کا حسن کو اضافہ کرتا تھا اب انتظامی کی ناہلی کہیں بدقسمتی ہماری کہیں کہ یہ اشترک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے گند پھیل جو کہ لوگوں نے جزاوزاد پھیلائی ہیں جو کہ حکومت کی قابلیت پر ایک بہت بڑا سوال نشان ہے جی جیسا کہ شہروں کو کہنا تھا کہ گزشتہ سالوں گزشتہ اس کو بہت خوبصورت مناظر بنایا گیا جس سے شہری اس کی طرف کھچا دیتے اور بہت اچھا فیل کرتے تھے تو شہروں نے مطالبہ کیا کہ اگر اس کو دوبارہ مرمت کریا جاؤ اور اس کے فوارہ بھی لگایا جاؤ تو اس سے شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا جی اور اب آپ کو خبر دیں گے رحیم یار خان سے جہاں محکمہ صحت کی جانب سے یونسیف کے زیر احتمام پختون کمیونٹی کے پولیو سے آگاہی کے لیے سیمنار کا انعقاد کیا گیا رحیم یار خان میں محکمہ ہیلت کی سربراہی میں کمیونٹی نیٹ ورک اور پولیو کی زیر احتمام مشتاق شاہ میں پولیو کے پھیلاؤ حفاظت ٹھیکجات کی آگاہی کے لیے ورکس شاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں پختون قبیلے کے سربراہ سمیت معروف مذہبی رہنمہ علامہ عبدالرعوف ربانی پختون ویل فیر سوسائیٹی کے رہے صدر حسن نواز خان ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر حسن ڈاکٹر زبیر اور نیٹ ورک کے ڈسٹرکٹ ہیٹ مینیجر محمد ساجد اور ڈاکٹر اسامہ نے شرکت کی اس موقع پر پختون کمیونٹی کے پولیو اور حفاظت ٹھیکجات کے بارے میں آگاہی دی گئی اس موقع پر پختون کمیونٹی نے محکمہ صحت کے ساتھ مکمل ساتھ دینے اور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے اور پختون برادری کو پولیو ٹیموں سے مکمل تعاون کرنے کا کہا ہے اس موقع پر پختون قبیلے کی خوشی دیدنی تھی خبر شامل کرتے ہیں تانلیہ والا سے جہاں پر تانلیہ والا شہر کے وز سے گزرنے والی نہر گندگی کی آماجگاہ بن گئی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائن دی محمد مزمل سے جی مزمل آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جی تانلیہ والا شہر کے وز سے گزرنے والی قدیم نہر گندگی غلازت کی ماجگاہ بن گئی نہر سے متصل کلونیوں کا تمام سیوریڈ اسی نہر میں جا رہا ہے میکمہ انہار کی نائلی اور نالائکی کی وجہ سے لوگ مرداد جانور بھی اسی نہر میں پھینک رہے ہیں نہر میں گندگی اور غلازت کی وجہ سے بدبوع اور تفن پھیر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اسی نہر کے ساتھ افسران کی رہشگائے بھی ہیں جس میں سیسٹنگ مچنر ایس پی صدر ڈی ایس پی اور ججز کلونی شامل ہیں گندگی اور غلازت سے شہر کی خودصورتی بھی متاثر ہو رہی ہے شہریوں اور سماجی رہنماؤں نے ڈیپٹیک مچنر فیصلہ وات محمد علی سے اپیل کی ہے کہ اس شہر تانلہ ملکی اس قدیم نہر کے خودصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مصبت اقدامات کیا جائیں محمد مضمی المغل میٹرو ون نیوز تاندلہ شہر نامے کے سلسلہ جاری ہے حاضر اٹھیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز شہر نامے میں ایک بار پھر خوش آمدی دور خبر دیں گے اب آپ کو گوجرہ سے جہاں جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر جاوید اختر نورانی کی گوجرہ آمد اور تنظیم نو کا جائزہ لیا اور کارکنان سے خطاب کیا جی بالکل تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے صوبائی جنرل سیکریٹری کی گوجرہ آمد کارکنان نے والحانہ استقبال کیا حاجی خالد نے میز بانی کے فرائے سر انجام دیے جبکہ مفتی خالد نورانی مولانا کاری شبیر قادری مولانا لطیف انجم تنویر احمد نشاہی مولانا وار سیالوی حاجی محمد یونس راہی دیگر کارکنان اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر جوید اختر نورانی نے کہا جمعیت علماء پاکستان کا کردار تحریک پاکستان میں بھی مصبت تھا آج بھی وطن عزیز کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے جس میں انہوں نے تنظیم میں نئے عدد آران کو مبارک بات بھی پیش کی اور تنظیم کو فعال بنانے پر بھی زور دیا پی ڈی ایم اے کے ممبر ہونے کی وجہ سے موجودہ گورمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا آئندہ ہونے والے جلسوں کو حکومت برتاشت نہیں کر سکے گی پی ڈی ایم اے کے چند جلسوں کی وجہ سے حکومت کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں اب سیالکورٹ جلسہ پر حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے گا آئے روز وزارتے بدلنا حکومت کی ناکس پولیسی کی آکاسی کرتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر جعوید اختر نورانی مفتی خالد مقصود نورانی کے گھر نورانی ہاؤس پہنچے وہاں پر پرچم کشائی کی اور نورانی ہاؤس کی تعمیر پر مفتی خالد نورانی کو مبارک بات پیش کی ڈاکٹر عبدش شکور گجر میٹرو ون نیوز گوجرا کیا پی ڈی ایم اے کی اس سٹرگل سے ملک کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا موجودہ حکومت اس کو مزید بہران کی طرف لے جا رہی ہے جی اگر تو موجودہ حکومت رہیں گے جیسے کہ وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو برار رکھا جائے تو میرے خیال میں جو دھائی سال میں ہم نے جو حاصل کر لیا ہے پنجابی جس کو جو کھٹ لیا ہے شاید اس کے بعد ہمیں اس سے زیادہ تکلیف آئے گی اس سے زیادہ پرابلم آئے گی لیکن انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے اس حکومت کو نہیں چلنے دے گی اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو یہ بہتری اور اس نظام میں بھی بہتری آئے گی اور پاکستان کی عوام کو سمجھ دے گی اور اب آپ کو ساتھ قابات سے خبر دیں گے جہاں پر ساتھ قابات کے علاقے احمد پور میں فاطمہ فلٹرائزر کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیم کا نقاط کیا گیا جس میں غریب اور مستحق لوگوں کا مفت چیک اپ کیا جا رہا ہے اور انہیں مفت عدویات بھی دی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے محمد شہباز میرانی سے محمد شہباز میرانی آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں ساتھ قابات کے علاقہ احمد پور لمحہ میں جہاں پر فاطمہ فلٹرائزر کی جانب سے فری کیمپ لگایا گیا میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں مزید جان لیتے ہیں آچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائے گا ابھی تک آپ نے کتنے مریضوں کا چیک اپ کر چکے اور مزید رہتے ہیں آپ کے چیک اپ کرنے والے جی ہم ساتھ قابات کے علاقے احمد پور لمحہ میں آئے ہیں فاطمہ فلٹرائزر کی جانب سے جہاں پہ ہم فری چیک اپ اور مستحق مریضوں کا فری عدویات فراہم کر رہے ہیں ہم نے اب تک سو سے زیادہ دو سو سے زیادہ ہیں جو پیشنٹ ہم چیک کر چکے ہیں اور ان کو فری عدویات فراہم کر رہے ہیں اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے یہاں پہ جو جتنے لوگ ہیں ہم سب کو فری عدویات فراہم کر کے ہی جائیں گے ٹھیک ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم نے سو مریضوں کا چیک اپ کر چکے ہیں مزید جو بھی آتے رہیں گے ان کا بھی چیک اپ کرتے رہیں گے جی شکریہ شہباز مہرانے تفصیلات سے آگا کرنے کا اور اب آپ کو اوچ شریف سے خبر دیں جہاں گردو نوا میں گھٹروں کا گندہ پانی ٹربائن کے ذریعے نکال کر پھلوں اور سبزیوں کو لگایا جا رہا ہے جی بالکل اوچ شریف شہر اور گردو نوا میں گھٹروں کا گندہ پانی ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ٹربائن کے ذریعے یہ پانی نکال کر پھلوں اور سبزیوں کو لگایا جاتا ہے اور پھر یہی پھل اور سبزیاں منڈیوں میں پھر منڈیوں سے مارکیٹوں میں بیچے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہیپٹائٹس جیسے موزی مرض میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے اوش شریف رورل ہیل سنٹر کے ڈاکٹر شہد قریشی نے میٹرو ون نیوز کو بتایا شاہد میڈیکل افیسر رورل ہیل سنٹر اوش شریف سے میں آج آپ کو گندہ پانی سے پھیلنے والی موزی امراض کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آج کا لوگ گندہ پانی اپنی سبزیوں اور فصلوں کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کینسر اور ہیپٹائٹس اے بی سی جیسے موزی مرض بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس موزی مرض سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو بہت زیادہ اقدمات کرنے چاہیے اور جو افراد یا افسران اس میں ملوث ہیں اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ لوگ ایسی گندی سبزیاں کھا کر بیمار نہ ہو اور ہیپٹائٹس جیسے موزی مرض سے بچا جاسکے محکمہ محولیات اور ڈی سی بہول پر کو گندے پانی سے سبزیاں اور پھل تیار کرنے والے افراد کے خلاف اور جو افسران اس کام میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کیمرمن سناؤلہ خان کے ساتھ شہباز خان شکرانی میٹروان نیوز اج شریف اور لڈن ہیڈ اسلام جسے لوگ تفریح کا مرکز بھی کہتے ہیں سردے کی شدد میں اضافہ ہوتے ہی لوگ مچھلی کھانے کے لیے ہیڈ اسلام کا روح کرتے ہیں مگر سفائی کی ابتر صورتحال کی وجہ سے سہر و تفریح نہیں کر سکتے ہیں جنوری کے سرد موسم میں ہیڈ اسلام جہاں عوام الناس کے لیے تفریح کا مرکز ہے وہیں پر لوگ سردی کی شددت میں فش کھانے کے لیے یہاں کا روح کرتے ہیں ہیڈ اسلام کی فش تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی لا جواب ہے فش کھانے کے شوقین حضرات یہاں پر مختلف اقسام کی فش کھانے کے لیے آتے ہیں ہیڈ اسلام کا تحریکی پاس منظر دیکھا جائے تو اس کی تعمیر ایک صدی سے بھی زیادہ پرانی ہے جو ماضی کے فان تعمیر سے متعلق کارگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے جبکہ دوسری جانب سو سال قدیم ہیڈ اسلام کی دیکھ بال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور دن بہ دن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس وقت تحریکی ہیڈ اسلام کی تعمیر و مرمت پر خاص توجہ دے تاکہ اس تاریخی عرصہ کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاکم علی بودلا میٹرو وان نیوز لڈن اب آپ کو لیے چلتے ہیں انکانہ صاحب جہاں پر پرسکون محول میں کھڑی پر ہاتھ سے بنائے جانے والی گرم چادروں کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہاتھوں سے کھڑی بنائے جانے والی چادریں مشین کے مقابلے میں زیادہ میاری پائیدار اور گرم ہوتی ہیں مزید جانتے ہیں انکانہ صاحب سے چادری محمد کامران کی اس رپورٹ میں کھڑی ایک دیسی سند تھی جس نے اپنے اروج کی کئی پہارے دیکھی ہیں پہلے وقتوں میں پنجاب کے لوگ چادروں کو کندوں پر رکھ کے شان و شوکت سمجھتے تھے اب بھی نوجوان واپس اسی شوک اور پنجابیوں کے مان کو ٹرینڈ بنا رہے ہیں ننکانہ صاحب کے علاقہ وار بٹن میں جائیں تو شہر سے سائٹ پر پرسکون محول میں کھڑی کی کھٹ کھٹ ایک دم دیکھنے والوں کو ماضی میں لے جاتی ہے کھڑی پر تیان ہونے والا کپڑا قدیم روایت اور اس قاوت کا حصہ ہے کھڑی پر تیار گرم چادریں زلہ ننکانہ صاحب کے علاوہ شیخ پورا لاہور فیصلہ با سمیت پاکستان کے دیگر زلہ اور برون ملک بھی مشہور ہیں دستی کھڑی پر کام کرنے والے کاریگر کا کہنا ہے میرا نام شیاب سین ہے اور میں بیس بائیس سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے لوگ آتے ہیں چدروں کو فریدنے کے لیے اور یہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے دستی کام ہے اس لیے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ایک کاریگر دن میں ایک چادر تیار کرتا ہے ویلور کی چادر پچیسو روپے پشم کی چادر تینزار روپے اور وول کی چادر سات سے نوزار روپے میں فروخت کی جاتی ہے جدید طور میں کھڑی پر چادریں اور تیگر کپڑا بنانے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے مگر وار بٹن میں شویب اور اس کی یہ فیملی آج بھی کھڑی پر چادر بنانے کی قدیم روایت اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد کامران میٹروان نیوز نرکانہ صاحب آپ کو بتائیں کہ وہ شریف ڈیرہ نواب صاحب ریلوی اسٹیشن حکومت کی عدم توجی کی وجہ سے زبو حالی کا شکار ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند شہباز شکرانی کی اس ریپورٹ میں اسٹیشن کو اٹھارہ سو اٹھتر میں نواب صبح صادق چارم نے تعمیر کرایا تھا اس ریولے اسٹیشن پر جائیں تو اس کی موجودہ حالت انظامیہ کی بے بسی پر ماتم کرتی نظر آتی ہے یہاں پر سیکنڈ کلاس ویٹنگ رومز کے بعد رومز کو بھی تالے لگا رکھے ہیں دفتر اسٹیشن ماسٹر کو بھی اکثر تالہ لگا رہتا ہے یہاں کا اکلیتہ وارٹر کولر بھی خراب ہو گیا ہے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی کا انتظام تو کیا ہے لیکن شہر کا پانی کڑوا ہونے اور وارٹر فلٹریشن پلانٹ نہ ہونے کے باعث لوگوں کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹریلوے اسٹیشن سے یومیہ تیس ٹرینیں گزرتی ہیں لیکن یہاں پر پندرہ ٹرینوں کا سٹاف مقرر کیا گیا ہے یہاں نواب صاحب نے اپنے لیے الہدہ آرامگاہ تعمیر کروائی تھی یہ امارت اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے یہاں پر لائٹنگ سسٹم نہ ہونے کے باعث رات کے وقت مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے یہاں پر لائٹ کا کوئی مکمل بندوبست نہیں ہے آپ رات کے ٹیم آ کر دیکھیں مغرب کے بعد ایسا اندھیرہ چھایا ہوتا ہے کہ پتہ ہی لگتا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا اتنا اندھیرہ ہوتا ہے کہ مسافروں کو بری تکلیف ہوتی ہے حکومت اگر اس ریلوے اسٹیشن کی آمدنی کا بیس فیصد حصہ بھی ملازمین کی فلاو بیبود اور مسافروں کو بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے لگائے تو نہ صرف اس ریلوے اسٹیشن کی آمدنی میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر بہتر سہولیات جو ہیں وہ بھی مہیا کی جا سکتی ہیں کیمرمن سناؤلہ خان کے ساتھ شہباز خان شکرانی ڈیرہ نواب صاحب اش شریف شہر نامل سے فیلحال اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز